وف کا ٹرائبینل ہے اب وف کے ٹرائبینل میں ایک ڈسٹرک جج چیف جسٹس آف ہائی کورٹ اپائنڈ کرتے ہیں ریاست کے پھر ایک ایک شخص کا اپائنڈمن ہوتا ہے جس کو شریعت کے بارے میں علم ہو اور ایک ذمہ دار عطمی کو نرندر موڈ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ڈسٹرک جج جو چیف جسٹس ہائی کورٹ کا اپائنڈ کرتا نہیں وہ ریٹائیٹ جج ہوگا اور ایک ریٹائیٹ گورنمنٹ امپلائی ہوگا میرا جو مشاہدہ ہے جتنے گورنمنٹ کے اس طرح کے انکوائری کمیٹیز بنتے ہیں جس میں ریٹائیٹ جج ہوتے ہیں ایک ریٹائیٹ گورنمنٹ کا سرونٹ ہوتا ہے مثال کے طور پر برسوں پہلے مفتی غیاس کو معلوم ہوں گا نائنٹین نائنٹی سکس میں طلاب پٹے میں ایک فائرنگ ہوئی تھی جس میں ایک معصوم عورت فس لور پہ تھی شہیر ہو گئی تھی وہ کمیٹی میں کہہ دیا گیا کہ پولیس جس نے اپنی جان بچانے کے لیے فائرنگ کیوں ریپورٹ ہے شاید کچھ نام ہے کمیٹی کا پھر مکہ مسجد کی ریپورٹ ہے وہ آج تک نہیں نکلی حیرت کی بات یہ ہے کہ کلیکٹر کو یہ پاور دیا گیا کہ یہ خانون بننے کے بعد جتنی بھی وفقی پراپرٹی ہے اگر کوئی شیطان جا کے بلگا کہ نہیں وفقی نہیں ہے گورنمنٹ کی ہے تو کلیکٹر انکوائری کو آرڈر کرے گا اور کلیکٹر انکوائری جب آرڈر کرے گا تو کلیکٹر یہ کہے گا کہ تا وقت انکوائری مکمل نہیں ہوتی یہ وفقی پراپرٹی نہیں رہیں گے اب کلیکٹر صاحب برسو انکوائری کرتے رہیں گے آپ کی تو پراپرٹی چھن لی گئی کیسے انکوائری کریں گے تو انگریزی میں استعمال کیا کیا واتیور ہی ڈیم سفٹ یعنی وہ جیسا چاہے انکوائری کر سکتے خانون کا ایک بنیادی اصول ہے کہ کوئی بھی اپنے مسئلے میں جج نہیں بن سکتا مگر کلیکٹر کو آپ منا رہے ہیں اور پھر اس بل میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جتنی جائدادیں پر وقف کی جائدادوں پر گورنمنٹ خابیز میں ہیں کلیکٹر اس کا فیصلہ کریں گے اور گورنمنٹ کے حق میں فیصلہ کریں گے تو کلیکٹر ریوینیو کو بولے گا ورک بورٹ کو بولے گا ریکارڈ صحیح کرو یہ گورنمنٹ کی پراپٹی تو یہ موٹا موٹا اس میں یہ باتیں رکھی گئی ہیں